موسیقی موسیقی ہیلو ویبیڈی ہیلو اسلام علیکم سیکنڈ پارٹ کے لیے ہمارا سیکنڈ پارٹ ہم سائنس کی بک سکس پی ایسٹی جی ایسٹی کی پروپیشن کر رہے ہیں اور آپ کو اگر یاد ہو بلکہ یاد ہوگا یقینا کہ ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیں بتانے کے ضرور اتنی ہے میں نے اس لیے ایسی کر دیا تھا اور ہم مجھے دوبارے سے جانا پڑے گا چلیں میں اوپن کر لیتا ہوں جہاں ہم نے ریفٹ کیا تھا ہم نے یہاں لیفٹ کیا تھا آپ کو شاید یاد ہو رک جائیے رک جائیے یپ ہیر ایس ہیر ایس ہیر ایس ہیر ایس تو ہمارا لاسٹ ایم سی کیوز یہ تھا میزینر ریسیپٹر میں اس کا ایم سی کیوز وہ دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ کون سا ریسیپٹر جو ہے وہ ٹچ کو سینس کرتا ہے تو یہ میزینر ریسیپٹر تھا اور اس کے بعد ہم نے ویڈیو آف کی تھی لاسٹ ویڈیو کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ نیکس چپٹر ہے فوتو سینٹسیز اینڈ ریسپریشن این پلانٹس چپٹر نمبر 3 ہے کلاس 6 سائنس آہ ویڈاوٹ اینی فردر ڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کوششن نمبر ونیز دیا اوکے دہ فلیٹ پارٹ آف دی لیف اس کال پتے کا لیف کا جو فلیٹ پارٹ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں میڈ ریب اسٹومیٹا لیمینا لیف سٹاک آہ این اے نو کہ آپ سب کو اس کا جواب آتا ہوگا دہ رائے انسر ہے لیمینا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا لیف ہے اس کی ڈیمونسٹریشن آپ کے سامنے ہے اور یہ ہے فلیٹ پارٹ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وینز کے درمیان والا حصہ آپ کبھی گھر میں لیف کو ویسے بھی ایکزیمن کر کے دیکھ لینا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور یہ ہوتی ہے میڈ ریب یہ جو بلکل بیچ میں جو ایک مین وین ان کی چل رہی ہے لیف کی اس کو میڈ ریب کہتے ہیں یہ ٹپ آگئی اور یہ جو کروی ایریا آ رہا ہے یہ مارجن ہے اور میڈ ریب کے ساتھ ہی پھر وینز بھی نکل رہی ہیں اور میڈ ریب جہاں جس برانچ سے آ رہی ہے اس کو ہم پی ٹی آل کہتے ہیں تو خیر یہ پورا سٹرکچر آپ کے سامنے ہے کوسٹن تھا کہ فلیٹ پارٹ جو ہوتا ہے لیف کا بلکل فلیٹ پارٹ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو لیمینا کہتے ہیں لے سکتے ہیں جب کچھ سٹرکچر ہے انڈر دا اپر اسکن آف لیف ٹھیک ہے تھوڑا سا کونسپچیوال ہے آپ شاید کنفیوز ہو جاؤ انڈر دا اپر لیف اسکن آف لیف کوسٹن پیٹ سے پڑھ لینا کچھ سٹرکچر ہے انڈر دا اپر اسکن آف لیف ٹھیک ہے اس لیف کی جو بلکل اپر اسکن ہوتی ہے اس کے پر بیسیکلی ویکس ہوتا ہے تو اس اسکن کے نیچے کون سا سٹرکچر ہوتا ہے بھائی یہ پوچھا گیا ہے اسٹرومیٹا کلورو پلاسٹ کلورو فیل کرومیٹڈ and the right answer is کلورو پلاسٹ ٹھیک ہے کلورو پلاسٹ جو ہے وہ سٹرکچر ہیں یہ جو آپ کہلیں کہ سیل تو نہیں ابھی اس سے ریلیٹڈ میں امسی کو جاہ رہا ہے میں اس کے سٹرکچر کو صحیح سے بتانی پا رہا ہوں یہ ڈسک ٹائپ سٹرکچر ہوتے ہیں اور یہ بلکل جو اپر لیئر ہوتی ہے پلانٹ کی لیف کی اس کے بلکل نیچے یہ ڈسک لائک سٹرکچر ایسے ایسے لمبے لمبے سے یہ کلورو پلاسٹ ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسچینج آف گیسز اکرز تو وچ پارٹ آف دا لیف ہمیں یہ تو بتائیں نا کہ لیف جو ہے پلانٹ جو ہے وہ ایکسچینج آف گیسز کرتا ہے لائک اس کو آکسیجن وہ لیتا ہے بھی یہ اور کارمن ڈاکسائیڈ کو ایٹ پانسفیر میں ریلیز بھی کرتا ہے ٹھیک ہے اور رات کے وقت جو ہے وہ کارمن ڈاکسائیڈ ریلیز کر رہا ہوتا اور آکسیجن کو کنزیم کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم ریسپاریشن کہتے ہیں اس کو میں آگے جا کے اور ڈیٹیل میں ڈسکس کر دوں گا یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایکسچینج آف گیسز ہو رہا ہے پلانٹ کے اندر لیف کے پارٹ میں کون سا پارٹ ہے جس کے تھو رہا ہے ٹھیک ہے اسٹومیٹا کے تھو رہا ہے کلورو پلاسٹ کے تھو رہا ہے کلورو فل کے تھو رہا ہے یا کرومیٹرز کے تھو رہا ہے اسٹومیٹا ٹھیک ہے اسٹومیٹا ہیلپس ان ایوپوریشن ایوپوریشن آپ سب کو پتا ہوگا ٹھیک ہے جو آپ کہلیں کہ ایکسیسیف وارٹر جو آ جاتا ہے نا پلانٹ کے اندر تھو دی زائلم زائلم کے ذریعے دو مین برانچیز ہیں زائلم اور فائلم میں ایسی بتا رہا ہوں فائلم کے ذریعے جو پلانٹس ہیں یہ فوڈ بغیرہ لیتے ہیں زائلم کے ذریعے سارا وارٹر جاتا ہے تو ایکسٹر وارٹر جو ہوتا ہے وہ بھاپ بن کے ایوپوریٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ کون سے گیٹس ہیں وہ کون سے چینل ہیں جو اوپن ہوتے ہیں اور پھر ایوپوریشن ہوتی ہے یا انہی اوپننگ کی وجہ سے ایکسچینج آف گیس ہوتی ہے تو اس کو ہم اسٹومیٹا کہتے ہیں اگر کہیں آپ سے پوچھ لے کہ پلانٹ کے اندر ایوپوریشن کا عمل جو ہوتا ہے وہ کس اسٹرکچر کے تھو ہوتا ہے تب بھی جواب اسٹومیٹا ہی ہوگا ٹھیک ہے because these اسٹومیٹا they are the openings they are the openings of the leaf leaf کی openings ہوتے ہیں آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے میں ادھر اس پکچر پر آتا ہوں پہلے یہ پڑھ لوں leaf is known as the food factory of plant یہ ایک اور mcqs ہے آپ سے پوچھ سکتے ہیں plant کا کونسا part ہے جس کو ہم food factory کہتے ہیں تو اگر examiner ہمیں اس طرح کا question دے so we know that the leaf is the food factory of the plant because leaf کے اندر ہی تو photosynthesis ہو رہی ہے ساری چیزیں ہو رہی ہیں آگے اس کو غور explain کریں گے ٹھیک ہے پھر ہم آ جاتے ہیں اسٹومیٹا پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک close اسٹومیٹا ہے یا shrunken اسٹومیٹا ہے یعنی اگر یہ بند ہے تو دروازے سارے بند ہیں نہ کوئی چیز بہار سے اندر آئے گی plant کے leaf میں نہ کوئی چیز اندر سے بہار جائے گی لیکن جب اسٹومیٹا open ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جانب پھر gaseous exchange ہو سکتا ہے ٹھیک ہے carbon dioxide بہار بھی جا سکتی ہے oxygen اندر بھی آ سکتی ہے اور آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے portal ایک gate ہے تو جہاں بھی آپ سے پوچھا جائے exchange of gases plant کے کس پارٹ کے ذریعے ہوتی ہیں اسٹومیٹا evaporation plant کے کس پارٹ کے ثرو ہوتی ہے اسٹومیٹا اور plant کا food factory جو ہے وہ کون ہے وہ leaf ہے ٹھیک ہے چیز ہم نے cover کر لی آگے چلتے all right photosynthesis occurs in which part of the plant یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں photosynthesis plant کے کس پارٹ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ تو پتا ہے نا photosynthesis کیا ہوتی ہے ہم سب بچپن سے پڑھتے بار ہیں photo means light synthesis means to make to produce ٹھیک ہے تو light کے ذریعے plant جو ہے وہ اپنی food آپ کہہ لیں کہ یا glucose جس کو میں اور اگر specific کہوں تو وہ produce کرتا ہے یہ photosynthesis کا عمل جو ہے یہ plant اس کے ذریعے energy produce کرتا ہے تاکہ وہ survive کر سکے آپ سے سوال ہی پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو photosynthesis ہو رہی ہے یہ plant کے کس پارٹ میں ہو رہی ہے کیا stomata یہ کام کر رہا ہے کیا chloroplast یہ کام کر رہا ہے کیا chlorophyll یہ کام کر رہا ہے کیا chromatids یہ کام کر رہا ہے تو ابھی ہم stomata کو بہت اچھے سے پڑھکیاں ہیں obviously stomata تو یہ کام نہیں کر رہا because stomata تو exchange of gases میں involved ہے یا aboperation میں involved ہے تو ان تینوں چیزوں میں سے ان تینوں options میں سے کوئی ہو سکتا ہے چلے find out کرتے ہیں the right answer is all right chloroplast اچھا آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ confused ہو رہے ہیں نہیں chlorophyll ہے یہ دیکھو یہی چھوٹے چھوٹے غلطیاں کرتے ہیں میں back کر رہا ہوں دوبارہ یہ دیکھ لینا آپ سے پوچھا جا رہا ہے part ٹھیک ہے which part of the plant آپ سے یہ نہیں پوچھا جا رہا which through which chemical یا through which pigment اگر وہ آپ سے کہہ دے نا photosynthesis کس pigment کے ذریعے ہوتی ہے تب تو chlorophyll answer ہے لیکن آپ سے یہ part پوچھ رہا ہے which part تو اس part کے اندر بھائی chloroplast ہی ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ شاید اور explanation کیوئے ہیں میں نے ہاں chloroplast inside the chloroplast a green pigment is present called chlorophyll ٹھیک ہے اس chloroplast کے اندر ہوتا ہے وہ pigment chlorophyll جو کہ capture کرتا ہے light کو تو اگر وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ کس part میں ہو رہی ہے کس organel میں یا کس part میں ہو رہی ہے plant کے تو آپ کہو گے chloroplast اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ کس chemical کے through ہو رہی ہے یا کس pigment کے through ہو رہی ہے تب آپ کہو گے chlorophyll تو یہ چھوٹی چھوٹی changing's کے ساتھ جو ہے نا یہ آپ سے تھوڑا سا کھیلے گا examiner چلیں آگے چلتے ہیں alright یہ تھوڑی سی information ہے اس کو absorb کر لیتے ہیں the ingredients of photosynthesis are اب یہ جو photosynthesis کا عمل ہے یعنی یہ جو plant جو ہے جو اپنے لیے energy create کر رہا ہے اس میں کون کون سے factors involve ہیں یعنی plant کو sunlight بھی چاہیے اور plant کو water بھی چاہیے plant کو carbon dioxide بھی چاہیے plant کو optimum temperature بھی چاہیے optimum temperature کا مطلب ایسا temperature جہاں جو نہ زیادہ warm ہو یا نہ زیادہ cold ہو ٹھیک ہے moderate temperature optimum temperature اور obviously وہ green pigment بھی چاہیے بھائی chlorophyll جو کہ sunlight کو absorb کرے گا تو یہ پانچ factors ضروری ہیں ان میں سے اگر ایک factor بھی تھوڑا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس میں اگر fall آتا ہے ایک factor بھی اگر miss ہو جاتا ہے تو photosynthesis complete نہیں ہو پائے گی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں سوال آپ سے یہ the product formed after the reaction of water and carbon dioxide ٹھیک ہے اب اصل میں یہ photosynthesis کا ہی process چل رہا ہے اور اس کے اندر کیا ہوا ہے کہ carbon dioxide اور وارتر کا reaction تو آپ پوچھ رہے جناب product تو بتائیں کہ اس reaction کے ساتھ photosynthesis کے کون سی product بنی پلانٹ کو کیا پلانٹ کو glucose اور oxygen ملی کیا پلانٹ کو glucose اور minerals ملے کیا پلانٹ کو minerals اور oxygen ملی یا پلانٹ کو glucose and carbon dioxide ملی ٹھیک ہے صحیح اب اگر آپ نے photosynthesis پڑھی ہوگی تو یہ چیز بہت آسان ہوگی آپ کے لئے خیر نئی بھی پڑھی تو ہم اب پڑھ لیں گے اور score کلیر کر دیں گے سوال یہ ہے کہ water اور carbon dioxide کے reaction سے پلانٹ کو کیا ملتا ہے ان پہلی چیز جیسی ہے آپ یہ پڑھے نا کہ carbon dioxide اور water کا reaction ہو رہا ہے پلانٹ کے اندر پہلی چیز یہ پتہ ہو جو نہیں جائے کہ carbon dioxide water کا reaction ہو رہا ہے یہ photosynthesis کا عمل ہو رہا ہے اور یہ جو arrow ہے نا arrow arrow کا مطلب ہے کہ sunlight اور chlorophyll involve ہیں ٹھیک ہے sunlight اور chlorophyll کی presence میں جب carbon dioxide اور water ایک دوسری کے ساتھ react کرتے ہیں تو جو product بنتی ہے وہ glucose اور oxygen بنتی ہے glucose کو اچھی طریقے سے use کرتا ہے اور اور oxygen کو بہت use کرتا ہے اور extra oxygen بچتی ہے یہ صبح کے time oxygen کو نکال دیتا ہے اپنی oxygen use کر کے نکال لیتا اور باپ کے تھوڑی بہت preserve کر لیتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں صبح درخت کے پاس آپ بیٹھیں تو آپ کو بہت اچھا احساس ہوتا ہے آگے بڑھتے ایکسٹر گلوکوز ٹھیک ہے وہی میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو ایکسٹر گلوکوز بن جائے گا اس وقت جتنی اس کو ریکوائرمنٹ تھی پلانٹ کو اس نے اپنی ریکوائرمنٹ اب ایکسٹر گلوکوز بن گیا ہے تو کس فارم کے اندر سٹور کرتا ہے بلانٹ کیا وہ سٹور کرتا ہے کیا وہ زنک کی فار شویر فار کرتا ہے تو آپ میں سائنس کے سٹورنٹس ہگے آپ پہلی فرصت میں اس آپ کو کٹ کر دیں گے بی اس گلوکوز جو ہے وہ آہ کاربو ہائیڈریت کی ایک فار ہے فیٹ ای سٹور سو کوئی کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے فیٹی ایسٹس تو فیٹس یا آپ کہلیں کہ ٹرائی گلائسی رائٹس یہ جو پروڈیکٹس ہوتی ہیں تین مین سورس آف انرڈی ہے نا پروٹین کاربوہیڈرٹ اور فیٹی ایسٹس تو گلوکوز تو کاربوہیڈرٹس کی بائی پروڈیکٹ ہے تو آپ نے اس کو فوراں کلوز کر دیا باقی بات رہی زنگ کی تو دیکھو بھئیہ زنگ جو ہے وہ تو ایک منرل ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ گلوکوز زنگ فارم میں کنورٹ ہو جائے ابھی تک تو ایسی کوئی چیز سائنٹس نے یا میری نظر سے بھی نہیں گزری کہ گلوکوز کو ہم نے زنگ میں کنورٹ کر دیا تو اس کی بھی کوئی اتنی خاص پوسیبلیٹی ہے نہیں آپ کو کنفیجن شاید ان دونوں آپشنز کے اندر ہو کہ ہاں یا گلوکوز جو ہے وہ کاربوہیڈرٹ کی تو فارم ہے تو کیا شاید یہ اس میں ہو جائے اور اسٹارچ ہاں اسٹارچ اگر آپ نے نہیں سنا تو یہ آپ کے لئے تھوڑی ایک ڈیفکلٹ رم ہے بارحل رائٹ انسرز کا آپ کے سامنے بہانے والا ہے میں اور ایکسپلین کر دوں گا درائیر انسر ہے اسٹارچ ٹھیک ہے اسٹارچ جو ہے نا وہ بیسیکلی گلوکوز ہی ہے اور یہ بیسیکلی اسٹورڈ فارم آف گلوکوز ہے فور پلانٹس ٹھیک ہے پلانٹس جو ایکسٹر گلوکوز سٹور کر لیتے ہیں اس کو ہم اسٹارچ کہتے ہیں تو جہاں بھی آپ اس کو ہم اردو میں نشاستہ بھی کہتے ہیں یا نشاستہ ایم سوری اگر پرنانسیشن آگے پیچھے ہو رہی ہے نشاستہ یا نشاستہ کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ پلانٹ گلوکوز ہے تو جب پلانٹ ایکسٹر گلوکوز کو سٹور کرے اسٹارچ ٹھیک ہے ایسے ہی انیملز بھی سٹور کرتے ہیں یعنی ہم لوگ میں اور آپ ہم لوگ بھی ایکسٹر گلوکوز کو سٹور کرتے ہیں اور اس کا نام ہوتا ہے گلائکو جن میں بھی لکھیاں دکھا نہیں سکتا ورنہ آپ لوگ بیسی خود ہی سرچ کر لیں جی ایل وائی سی او جی این گلائکو جن یہ اسٹورٹ فارم میں گلوکوز کی فر اینیملز اور اسٹارچ جو ہے یہ اسٹورٹ فارم میں گلوکوز کی فر پلانٹس تو آپ کو سمجھ میں آگیا کہ بھائی ایکسٹر گلوکوز جو ہے نا وہ پلانٹ کے اندر اسٹارچ کی فارم میں سٹور ہوگا یہ اس کا سٹرکچر ہے یہ میں نے ریلیمنسی کے لیے آپ کو دکھا دیا ہے کہ تین بڑے بڑے گلوکوز کے مولیکوز ہوتے ہیں ان سے مل کر یہ اسٹارچ بنتا ہے اور آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا سا ایک گلوکوز کا مولیکوز کہلیں یا آپ اس کی چین کہلیں اس میں سے یہ تین مولیکوز کر رہے ہیں میں کٹوں گا تو یہ اسٹارچ بن جائے گا چلے آگے چلتے اوکے پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیمپیچر موڈریٹ چاہیے پلانٹ کو نہ زیادہ ہائی نہ زیادہ کم تو یہی بتانے کے بھائی لاسٹ پوائنٹ کونسا اس کے بعد سے اگر تیمپیچر اوپر ہوتا ہے تو فوٹو سینٹیز کا پروسس سلو ہو جائے گا یہ چار آپشنز ہیں آپ کے سامنے میموری بیس کوسٹین ہے اس کو رٹ لیے گا یاد کر لیے گا 45 دیگری 45 دیگری تیمپیچر تک تو فوٹو سینٹیز سائی چلتے رہے گی پلانٹ کی لیکن جہاں 46, 47, 48 دیگری سٹارٹ ہوا تو بھائیہ فوٹو سینٹیز جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوگی پلانٹ کے جو انزائیمز ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے ہم یومنز کے ساتھ بھی تو یہی مسئلہ ہے نا 45 دیگری پہ تو ہماری بھی جو ہے وہ آپ کہلیں کہ فیکٹری اندر کی ہل جاتی ہے ہم سے بھی کام آمنی ہوتا ان بھائی صاحب کو بھی دیکھ لیں پانی جو ہے وہ موہ پہ ڈال رہے تھا تاکہ temperature کم ہو تو quite relevant چلیں آگے بڑھتے ہیں اوکے what test is performed to confirm the presence of stars in leaf ٹھیک ہے صحیح ہمیں پتہ لگ گیا stars کیا ہے store form of glucose extra glucose اس form میں study ہو جاتا ہے لیکن مجھے confirm کرنا ہے کہ پلانٹ نے store کیا بھی ہے extra یا نہیں کیا تو اس کے لئے کچھ test scientists نے نکال دیئے ہیں آپ کو بتانے ہیں کہ وہ کون سا test ہے جو کہ starch کی presence starch کی موجودگی پتے کے اندر confirm کرے گا کیا وہ iodine test ہے کیا وہ nitrogen test ہے کیا وہ litmus test ہے کیا وہ starch test ہے so obviously میں ان چار ان تینوں میں سے اس کو تو پہلے cut out کر دوں گا litmus test is not for the confirmation of starch litmus test تو ہم acid اور base کی confirmation کیلئے کرتے ہیں نا ٹھیک ہے نا litmus paper ہوتا اس کو ہم ڈالتے ہیں وہ اگر pinkish یا reddish سا ہو جائے تو وہ acidic ہے یا basic ہے ہم base اور acid کو check کرنے کے لیے کرتے ہیں litmus test so it's it should not be the question nitrogen test I don't think so nitrogen کا starch سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم نے بھی structure بھی دیکھا تھا تو اس میں nitrogen کی کوئی اب یہ تو یہ iodine test ہے یا یہ starch test ہے ان دونوں میں سے کوئی option ہو سکتا ہے so let's find out the right answer is yep iodine test ٹھیک ہے iodine test کے ذریعے ہم confirmation کر سکتے ہیں کہ plant جو ہے اس کے leaf میں ابھی extra glucose starch کی form میں save ہوا ہوا ہے کیسے اگر تو starch present ہوگا ایوڈین will change the color of leaf into blue black ٹھیک ہے ہم وہ پتہ توڑیں گے جس میں ہم لگ رہا ہوگا جس میں ہم confirmation کرنی ہے اور ہم کچھ iodine کے drops اس کے اوپر ڈالیں گے اور پھر ہم check کریں گے اگر تو وہ leaf کا color blue اور black ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے iodine نے اس glucose یا starch کے molecules کے ساتھ react کیا اور اس reaction کے نتیجے میں color change ہوا پہلے تو laboratory مالک سے چیک کیا ہوا ہیں پھر انہوں نے leaf پہ چیک کیا تو اگر کچھ blue ish یا black ish type color آجاتا iodine کے ڈالنے سے تو یہ confirm کرتا ہے کہ اس leaf نے extra glucose starch کی form میں save کیا ہوا ہے چلیں آگے بڑھتے اچھا یہ تھوڑی explanation ہے اور اس کو ایک بار اگر آپ نے سمجھ لیانا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس topic میں سے اگر کوئی mcq آتے ہیں تو آپ اس میں کچھ غلط کرو ہوگے ٹھیک ہے دیکھو photosynthesis versus respiration سہیے ایک چیز تو آپ یہ سمجھ لیو کہ respiration جو ہم کرتے نا کچھ ایسے ہی پلانٹ بھی کر رہا ہے تو respiration میں ہم کیا کرتے ہیں ہم oxygen کو یوز کر رہے ہوتے اور carbon dioxide باہر نکال رہے ہوتے یا exhale کر رہے ہوتے ٹھیک ہے انہیل کیا کر رہے ہوتے oxygen because we need oxygen for survival اور carbon dioxide ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں exhale کر رہے ہوتے ہیں یا باہر نکال رہے ہوتے تو پلانٹ بھی بھائی کچھ ایسے ہی کرتا ہے ٹھیک ریسپاریشن کے اندر پلانٹ کیا کرتا ہے oxygen جو اپنے پاس رکھتا ہے اور atmosphere کے اندر carbon dioxide پھیک رہا ہوتا ہے لیکن یہ ریسپاریشن کا process رات کے اندر ہوتا ہے ٹھیک نائٹ میں ہوتا صبح photosynthesis کا process ہوتا ہے جو کہ اس respiration کا بلکل الٹ ہے ٹھیک ہے photosynthesis میں کیا ہوتا ہے پلانٹ جو carbon dioxide لے رہا ہوتا ہے اندر اور oxygen باہر نکال رہا ہوتا ہے جب ہی ہم کہتے ہیں پودوں کی نیچے بیٹھو صبح میں رات کو مت بیٹھنا صبح میں بیٹھ ہو کے تو اچھا oxygen ملے گا رات میں تو carbon dioxide نکل لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری بات یہاں لکھی ہوئے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں and product is glucose and oxygen photosynthesis کے ہم نے بھی end product پڑھی ہے carbon dioxide اور water جو وہ combine ہوتا ہے react کرتا اور end میں product کی منتی ہے glucose اور oxygen respiration کی end product کیا carbon dioxide and water تو وہ carbon dioxide بہار پھیک رہا ہوتا ہے یہ respiration کی end product ہے آپ سے سوال ہو سکتے ہیں what is the end product of respiration along with water تین چار gases لگ دے گا آپ کو دے دے گا end product by carbon dioxide ہے ٹھیک ہے نیز جاتے ہیں energy is needed obviously photosynthesis کے اندر energy کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ energy لے رہا ہوتا ہے light energy لے رہا ہے اور اس سے photosynthesis کر رہا ہے respiration میں energy release کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ carbon oxide بھار پھیک رہا ہوتا ہے energy کو absorb ہی کر رہا ہوتا ہے وہ release کر رہا ہوتا ہے اینرجی ہوتی respiration تو دنیا کی ہر مخلوق کرتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بھی کرتے ہیں جتنی بھی living organisms ہیں وہ respiration کرتے ہیں including plants لیکن photosynthesis mostly mostly 90% plants میں ہوتی ہے کچھ micro organisms میں ہوتی ہے آگے جلتے ہیں photosynthesis میں کھانا بنتا ہے صبح پلانٹ کھانا بنا رہا ہوتا ہے اس فوڈ میکنگ پروسس ٹھیک ہے گلوکوز بنا رہا ہے آکسیجن بنا رہا ہے رات کے ٹائم یہ کھا رہا ہوتا ہے کھانا ٹھیک کارمن اکسیل بھار پھر رہا ہوتا ہے اور صبح کھانا بنایا آکسیجن اور گلوکوز اس کو یوٹیلائز کر رہا ہوتا ہے فوڈ یوزنگ پروسس ریسپیریشن تو میرے خیال سے ٹاپک ہم نے بہت اچھے سے پڑھ لیا ہوگا آپ کو سمجھ میں بھی آگیا ہوگا فورٹو سینسیز اور ریسپیریشن میں ڈیفرنس اور اس میں سے اگر کوئی بھی انپسی کیوز بنے تو بھائیا کر دینا آرام سے ٹھک سے کر کے ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے ہیں آرائیٹ آرام سے ٹھیک ہے یہ دوبارہ آگیا ہے ٹھیک ہے آرام سے ہم کر چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آئیوڈین والا ہی تھا اچھا یہ ایکسٹرا وہ آگئی ٹھیک ہے چلیں نیکس چپٹر سٹارٹ کر لیتے ہیں مزے گا چپٹر ہے ٹھیک ہے آپ کو اس کے ٹائٹل سے پتہ لگ رہا ہوگا انویرمنٹ اور اس کا انفریکشن میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں فرسٹ ایم سیکیوز آف چپٹر نمبر فور کلاس سکس ہیر ایس گرین پلانٹس آلجی آن سم بیکٹیریہ میک دی اون فوڈ ہنس کالٹ ٹھیک ہے گرین پلانٹس ہیں آلجی ہیں آر بیکٹیریہ یہ سب اپنی آہ اور سم بیکٹیریہ کی بات ہو رہی ہے دیکھیں سمجھئے کیا ذرا یہ سارے بیکٹیریہ کی بات نہیں ہو رہی سم بیکٹیریہ آلجی اور گلین پلانٹس آہ یہ یہ لوگ جو ہیں آپ کہلیں گے یہ جو آرگینزمز ہیں یہ اپنی کھانا خود بناتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں یہ اپنا کھانا خود بناتے ہیں میک دیر اون فوڈ کیا یہ پروڈیوسرز ہیں کیا یہ ڈی کمپوزرز ہیں کیا یہ کنزیومرز ہیں کیا یہ پیراسائٹس ہیں میں ان ٹرمز کو ایکسپلین نہیں کروں گا بگوز ابھی آگے سے بہت اچھی سے ایکسپلین ہو جائیں گی بس آپ اس میں سے دیکھو جو آپ کو صحیح لگے رائٹ انسر آپ کے سامنے آنے والا ہے پروڈیوسرز ٹھیک ہے اب آپ یاد رکھ لیں کہ جو بھی اپنا کھانا اور لیونگ آرگینزمز میں سے اپنا کھانا اپنی فوڈ خود بنا رہا ہے نیچرل ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے وہ پروڈیوسر ہے اس میں نمبر ون پلانٹ ہے پھر آلجی ہے اور پھر کچھ بیکٹیریاز ہیں سو پلانٹس آلجیز اور سم بیکٹیریاز ہیں پروڈیوسرز بیکوز بیکوز دی میک دیر اون فوڈ نیکس کوسٹین ایس ان چانہوں میں سے آپ مجھے بتاؤ کہ بائیوٹک کمپنٹس کون سے ہیں کیا پروڈیوسرز بائیوٹک کمپنٹس ہیں کیا ڈی کمپوزرز بائیوٹک کمپنٹس ہیں کیا کنزیومرز بائیوٹک کمپنٹس ہیں یہ all of them ابھی پہلے تو مجھے سمجھنا ہوگا کہ بائیوٹک کس بلا کا نام ہے بائیوٹک بائیولوجی سب نے پڑھا نا بائیو مینز لائف یعنی وہ جو اپنی غزہ خود بنا رہے ہیں وہ بائیوٹک ہیں دیفنیٹلی پلانٹ is بائیوٹک کمپنٹ صحیح زندہ ہے اپنے کھانا خود بنا رہا ہے ڈی کمپوزرز جو ڈی کمپوزرز میں موسٹلی مایکرو آرگینزم آ جاتے ہیں تو مایکرو آرگینزم میں لائف ہے دیفنیٹلی دیار آلسو بائیوٹک کنزیومرز جو کہ یا تو ان کو کھا رہے ہوتے ہیں پروڈیسرز کو یا ان کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں تو آبیسلی وہ بھی تو لائف ہے جب بھی کچھ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو اس کا آنسر دیفنیٹلی آل آف دیم ہوگا ٹھیک ہے یہ آنسر آپ کے سامنے آرہا ہے یپ آل آف دیم بائیوٹک کمپوننٹس آر پروڈیسرز کنزیومرز ڈی کمپوزرز ٹھیک ہے پروڈیسرز بھی کنزیومرز بھی اور ڈی کمپوزرز بھی سب کے سب بائیوٹک کمپوننٹس ہیں تو پھر اے بائیوٹک کمپوننٹس کیا ہیں یہاں میں آپ کو سسپینس میں رکھتا ہوں آگے جلتے ہیں کوشن نمبر اس کے بعد جو آرہا ہے ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ کاؤ این گوٹ آر کاؤ این گوٹ آر کیا یہ پروڈیسرز ہیں کیا یہ سیکنڈری کنزیومرز ہیں کیا پرائیمری کنزیومرز یا آل اپ دیم کیا لگتا ہے آپ کو گائے بکری یہ شیپ یہ جو ہرڈ بغیرہ یہ کیا پروڈیسرز ہیں کیا یہ اپنا کھانا خود بناتے نہیں یہ تو کھانا کھاتے ہیں تو یہ پروڈیسرز تو نہیں ہوئے اب بات آجاتی پرائیمری اور سیکنڈری کی تو سیکنڈری کنزیومرز وہ ہوتے ہیں جو پرائیمری والوں کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو پرائیمری کون ہوتے ہیں پرائیمری وہ ہوتے ہیں جو پروڈیسرز کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو کاؤ این گوٹ یعنی یہ جتنے بھی بھیڑ بکریان یہ آپ جتنے بھی یہ ہیں کٹل کٹل جتنا بھی یہ سارا کا سارا گھاس پوس کھاتا ہے پلانٹس کھاتے ہیں اس کے علاوہ یہ کسی کو نہیں کھاتے تو پروڈیسرز کو کنزیوم کرنے والے پرائیمری کنزیومرز یہی ہیں ٹھیک ہے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا انسان گھاس کھا رہا ہے مطلب گھاس سے چل انسانوں کو چھوڑتے ہیں وہ اومنی ورس میں آتا ہے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی شیر کو کہ وہ گھاس کھا رہا ہے یعنی پتوں کو پیڑوں کو اور جو کہ اپنی خوراک خود بنا رہے ہیں جن کو ہم پروڈیوسرز کہتے ہیں ان کو پرائیمری طور پر یہی کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں کاؤ گوٹ اور اسی طرح کے دوسرے جانور تو اس کا انسر دیفنیٹلی پرائیمری کنزیومرز ہوگا اور جو ان پرائیمری کنزیومرز کو کھاتے ہیں ان کو ہم سیکنڈری کنزیومرز کہتے ہیں اس کی ڈیٹیل آگے آجائے گی رائیٹ انسر شوڈ بی پرائیمری کنزیومرز یپ پرائیمری کنزیومرز ٹھیک ہے یہ گایا بنیوے دیکھیں ناراض سیئے تھوڑی چلو آرائیٹ بغیت کبھی سیزان ہے تو آپ دیکھ لیں گا اچھی لگے تو آپ بائی کر لینا پرائیمری کنزیومرز سمجھ میں آیا جو کہ پروڈیوسرز کو کھائیں آگے ٹھیک ہے چھوٹے 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 جانور فنگائے اور بیکٹیریا جو کہ ڈیڈ آرگینک میٹر کو کنزیوم کریں انہیں ہم کیا کہتے ہیں ڈی کمپوزرز سیکنڈری کنزیومرز پرائیمری کنزیومرز آل اپ دیم میں زیادہ اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا اس کا جواب آنے دیں پہلے پھر بتا دیتا ہوں اور جہاں بھی آپ کے پاس سوال آجائے کہ ڈیڈ آرگینک میٹر کو جو کھاتا ہے ڈیڈ آرگینک میٹر مریوی چیز آرگینک میٹر مطلب اینی ٹھنگ کاربن اس کو ہم آرگینک میٹر کہتے ہیں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہے لیکن ڈیڈ آرگینک میٹر اور ہر چیز میں کاربن ہے تو یعنی کہ ایک انسان اگر مڑتا ہے نا تو اس کی لاج بھی آرگینک میٹر ہے آپ کسی بھی جانور کی یا کسی بھی انسان کی جنگل میں لاش پھیک دیں یا آپ کو ایک چوہ مار کے پھیک دیں کہیں کسی جنگل میں آپ دیکھیں گے کہ چار پانچ دن بعد جو ہے وہ سارا گوشت کا ختم ہو گیا ڈھانچہ ہی رہ گیا وہ گوشت کیسے گیا بھائی اس گوشت کو یہ کھا گیا بیکٹیریا فنگائے اور چھوٹے چھوٹے انیمال تو جو ڈیڈ اورگینک میٹرز کو کھا رہے ہیں ان کو ڈی کمپوزرز کہتے ہیں ابھی کلیر ہوا آئی ہوپ کہ کلیر ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے چلی آگے بڑھیں آگے آپ سے کہہ رہا ہے اس کوشن میں کاربن ڈائیوکسائیڈ سن لائٹ ایئر سوائل ٹیمپریچر اینڈ وارٹر آر یہ جو آپ کو کمپوننٹس گنایا گیا نا انوارمنٹ کے کیا ہیں کیا یہ اے بائیوٹک ہیں کیا یہ بائیوٹک کمپوننٹس ہیں کیا یہ پرائیمیری کمپوننٹس ہیں کیا یہ اسینشل کمپوننٹس ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے اس کا صحیح جواب دیا ہوگا تا رائیٹ انسر اے بائیوٹک کمپوننٹس ٹھیک ہے آبیسلی یہ بائیوٹک تو نہیں ہے بائیوٹک ہم پیچھے دیکھ کیا ہے بائیوٹک وہ جو جن میں زندگی ہوتی ہے اور اس میں پرائیمیری آہ سوری اس میں پروڈیوسرز کنزیومرز اور ڈیکمپوزرز یہ تین ہیں بائیوٹک میں اے بائیوٹک مطلب وہ وہ فیکٹرز جن میں زندگی نہیں ہے جن میں لائف نہیں ہے کاربن ڈا اکسائیڈ اس اے بائیوٹک سن لائٹ اس اے بائیوٹک تیمپریچر اس اے بائیوٹک دیکھو کسی بھی چیز کے ساتھ اگر الگ سے اے لگ جائے تو وہ نیگٹیوٹی کے معنیوں میں آتا ہے اے بائیوٹک مطلب ایسے کمپوزرز جن میں لائف نہیں اور بھی آپ اوہ سر ورڈز اٹھا سکتے ہیں اے پیتھی سمپیتھی ہوتا ہے ہمدردی اور اے پیتھی اے پیتھی کے مطلب ہے کہ جناب بڑا ہی سخت دل انسان ہیں ٹھیک ہے ہمدرد نہیں اور اینار کی ایک خیل چلیں انگلیش کلیکچر نہیں ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتا ہے اوکے وٹ کائن آف تیمپریچر دز در رین فوریسٹ ہیز کون میں بناواتا ہے اے بک میں ایم سی کیوز میں نے کہا ہم اس کو بھی چھوڑے ہیں اس کو بھی اٹھا لیتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ رین فوریسٹ جو ہے اس کا تیمپریچر کس قسم کا ہوتا ہے ڈرائے ہوتا ہے وارم ہوتا ہے ویٹ ہوتا ہے یا سینڈی ہوتا ہے تو سینڈی تو نہیں ہوگا بیکوز اٹھا فوریسٹ ٹھیک ہے ڈرائے بھی نہیں ہوگا بیکوز اٹھا فوریسٹ ہم ڈیزرٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہے تو یا تو ویٹ ہوگا یا وارم ہوگا صحیح ہے اور اس پہ بھی آپ کی کنفیوزن دور ہو جائے گی چلیں آنسر پہ آ جاتے ہیں پہلے رائٹ آنسر is وارم ٹھیک ہے وارم کا مطلب ہوت نہیں ہے اس میں دیکھو ڈیفرنس کرنا سیکھو وارم ایک الگ چیز ہے ہوت ایک الگ چیز ہے ہوت ٹیمپریچر کا مطلب ہے برداشت نہیں ہو رہا یہ میری میری نیچر سے اب اوف کا ٹیمپریچر ہے وارم کا مطلب ہے گرم آئی کن آئی کن تولریٹ دیکھو تیمپریچر آئی کن سروایوزن دیکھو ٹھیک ہے تو یہ آپ کو رین فورس دیکھ رہا ہے رین فورس میں اتنے پودے اتنے جنگلاد رین فورس کے اندر اتنی لیویگ آرگنیزمز آپ چاہے مائکو آرگنیزمز کہہ لیں آپ دوسرے انیملز کہہ لیں آپ بلانٹ کہہ لیں یہ اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں بیگوز ان کا تیمپریچر بہت اچھا ہوتا ہے وارم رین فورس has a warm temperature and heavy rain falls اچھا پانی ملتا ہے ان کو rain falls اچھی ہوتی ہیں temperature بڑا مزے گا ہوتا ہے and is the home of many living creatures اتنی سارے living creatures کا اللہ تلہ نے گھر بنایا ہوئے ان کو ایک temperature set کر دیا ہوئے ٹھیک ہے تو کوئی آپ سے پوچھے rain rainforest جو ہے زیادہ temperature بتا دو تو آپ کہنا warm temperature ہوتا ہے مزے temperature ہوتا ہے اسی وجہ سے بہت ساری وہاں پہ species survive کر جاتی ہیں اوکی کتنا 6% total earth surface area وہ rain forest cover کر رہے potential mcq یاد رکھ لینا memory based کہ world surface area rain forest تو آپ کو یاد دونے چاہیے according to your book 6% 6% جو ہے وہ total زمین کا حصہ جو ہے rain forest cover کر رہے let's move on اوکی the community of organisms are called as بہت سارے جو organisms ہوتے ہیں the community of living organisms living organisms کی بہت ہو رہی ٹھیک ہے انہوں ہم کیا کہتے ہیں biota biotic life system both a and b توڑا گھمایا ہوئے میں نے ابھی انسر آ دائے گا آپ کے سامنے اندر آئیر انسر is both a and b ٹھیک ہے biota actually it's مجھے یہاں پہ biotic کرنا تھا میں نے دونوں biota ہی کر دیا یہ آپ کو پیشے کر دیتا ہوں ہم biotic کو biota بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم کسی ایک سنگل organism کی بات کرتے تب biota میں آتا اور جب میں بہت سار living organism کی بات کر تو یہ آپ کو گھمایا گا words کے اندر اگر اس طرح سے live system کوئی چیز نہیں ہے live system ایسی کوئی چیز نہیں یہ ایسی میں نے لکھا تھا تو ایسی community جہاں live organisms جو ہوتے ہیں زندہ organisms ہوتے ہیں یا بائیوٹک community یا بائیوٹا community کہتے ہیں یہ دونوں جواب سہی ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں کہ community بنی وی چڑی بھی رہی ہے اور یہ سلمینڈر بھی ہے فراغ بھی ہے اور بہت سارے بائیوٹک ہیں یا ان کو بائیوٹا بھی کہتے ہیں بائیوٹک کی بات کی تھی اور اسی سے نکلتا بائیوٹک بائیوٹک تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ ایسی community جہاں پہ بائیوٹک organisms رہتے ہیں ان کو ہم بائیوٹا کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ ان living کے ساتھ اگر بائیوٹک organisms بھی شامل ہو جائیں تو اس interaction کو کیا کہیں جاندار اور living and non ایکولوجی کہتے ہیں کیا ایکولوجی کہتے ہیں کیا ایکولوجی کہتے ہیں یا بوت a and b ٹھیک ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ living system is nothing مطلب ایسے سمجھ میں آرہا ہے کہ living system ہے لیکن یہ کوئی term نہیں ہے تو یہ obsolete ہو گیا تو obviously یہ a اور b تو ہوئی نہیں سکتے ٹھیک ہے تو یہ بھی obsolete ہو گیا اب ان دونوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے ecology اور ecosystem دیکھو logic جہاں پر آجا اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں سمجھا رہے ہو بتا رہے ہو sorry آپ کسی چیز کے بارے study کر رہے ھیک ہے biology صحیح sociology ٹھیک ہے اسی طرح ecology تو ecology کوئی study کا نام ہے تو study تو ہم سے نہیں پوچھ اس نے system پوچھا ہے تو obviously it's ecosystem ecosystem होna چاہیے ایسا چھوڑا logic لگا کے دیکھیں تو آپ کی چیز آسان ہو جائیں گی the right answer should be ecosystem the study of ecosystem is known as ecology اگر مجھ سے یہ mcqs پوچھتا is known as 4 5 option دے دیتا تو وہاں پر ecology صحیح تھا لیکن اس نے مجھ سے system پوچھا ہے کہ وہ system کا نام بتا دیں جہاں پہ a biotic اور biotic دونوں components interact کرتے تو وہ تو ecosystem ہے چلے آگے بڑھتے how many basic ecosystems are ڈیا ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے ecosystems کتنے قسم کے ہوتے ہیں یہ تو رٹے والا کوئس چاہنا آپ کو یاد رکھتا ہے 2 3 4 5 the answer is 3 یہ 3 ecosystems ہوتے ہیں ٹھیک fresh water terrestrial اور ocean ٹھیک ہے ecosystem fresh water ecosystem یعنی fresh water کے الگ جانور ہیں ان کے الگ abiotic components ہیں terrestrial یعنی زمینی الگ abiotic component اور ocean سمندر کے اندر بھی ایک دنیا اللہ نے بنائی ہے ٹھیک ہے ocean یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا ocean کے اندر بھی الگ abiotic اور abiotic components ہیں تو یہ تین main ecosystem ہم نے دریافت کی اس دنیا پہ fresh water ecosystem ہو سکتا ہے terrestrial ecosystem ہو سکتا ہے اور ocean ecosystem ہو سکتا ہے ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتا آر right lichens and cyanobacteria are the examples of lichens میں آپ کا سمجھاؤ like lichens جو ہے وہ بھی ایک micro organism bacteria it is actually microorganism are the example of یہ دونوں جو examples ہیں کیا producers ہیں کیا ہیں کیا decomposers ہیں secondary consumers ہیں اب اگر پیچھے تک کیا آپ کو explanation سمجھ میں آئی ہوگی تو آپ سب سے پہلے secondary consumer cut ہوگئے because secondary consumer تو وہ تھا جو primary consumer کو کھا ہے اور primary consumer تو ہم نے دیکھ لیا کہ cow cat cow ہو گیا goat ہو گئی اور horse یہ سارے ہوتے ہیں تو یہ تو چھوٹی چیز ہیں بہت micro organisms یا multi organisms آپ کہ لیں کہ primary level کے multi organisms ہو گئے تو یہ تو نہیں ہوگا decomposers پہ دماغ جا سکتا ہے بیکٹیریا کی بات ہوئی اور ہم پتا تھے کہ decomposers جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو dead organic matters کو کھائیں اس کے اندر bacteria fungi سارے micro organisms آتے ہیں اس کو ہم بھی hold پہ رکھتے ہیں producers اصل میں اس کی knowledge ہونی چاہیے تو آپ صحیح جواب لگاؤ گے consumers obviously consumers بھی ہو سکتے ہیں یہ بہت tricky سا question مجھے تو پتا ہے انسر یہاں پہ گھومو گے بہت سارے لوگ نہیں پتا ہوتا اب انسر دیکھ آپ دول گے یہ کیا ہے آپ انسر میں دیکھو کہ یہ producers ہیں کیسے سوال پہلے یہ آگیا بیکٹیریا ہے سائن و بیکٹیریا بیکٹیریا تو micro organism اور micro organisms mostly decomposers ہوتے ہیں تو میں آپ سائنو بیکٹیریا سائنو بیکٹیریا لائٹ یوز کرتا ہے ٹھیک ہے اپنا کھانا بنانے کے لئے اور لیچنز یہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اس لئے میں تھوڑا آپ کو بتانی پا رہا تھا کہ میں ان کو micro organisms تو نہیں کہوں گا نا یہ لیچنز ہیں یہ اس طرح کی گرین نش گروہ نکل آتی ہے اور یہ بھی یوز کرتے ہیں لائٹ کو تو یہ دون ایگزیمپلز آپ کو یاد رکھنی ہے سائنو بیکٹیریا اور لیچنز دونوں کے دونوں پروڈیوسر ہیں سائی بیکٹیریا سمجھ کے اس کو کنزیومر مت کر دینا سائنو بیکٹیریا پروڈیوسر لیچنز پروڈیوسر آگے ہرپیو ورز بھی نہیں ہوتے کارنی ورز بھی نہیں ہوتے دونوں چیزیں کھاتے ہیں میٹ بھی کھاتے ہیں لیوز ویجیٹیبل بھی کھاتے ہم دونوں چیزیں کھاتے ہیں اومنی بوریز کیا ہوگئے پروڈیوسر ہیں ہم کون سا کھانا پروڈیوس کرتے ہیں ہم کھاتے ہم کھاتے ہیں کنزیومر ہم کنزیومر تو ہیں یہ بات تو صحیح ہم کنزیوم کر رہے ہیں ٹھیک ہے ڈی کمپوزر ہماری باڈی کو ڈی کمپوز کریں گے ہم کسی کا کھانا بنیں گے صحیح قبر میں جب مر جاتے ہیں تو مردہ بھی کسی کا کھانا بن جاتا ہے تو ہم پروڈیوسر نہیں ہیں ہم کنزیومر تو ہیں ٹھیک ہے ہم ڈی کمپوزر نہیں ہیں لیکن کیا ہم سیکنڈری کنزیومر ہیں یا ہم صرف کنزیومر ہیں یہاں پہ آپ تھوڑا سوچ ہوگے تو ذرا چین چیک کرو پلانٹس نے کھانا بنایا پلانٹس پروڈیوسرز ہو گئے اس کو کھایا اس نے پرائیمری کنزیومر نے ٹھیک ہے پرائیمری کنزیومر کون ہے یہ گائے ہو گئی اور گائے کو کھایا ہم ہوگا سیکنڈری کنزیومر تو ان آپشنز کے حساب سے سیکنڈری کنزیومر جو ہے وہ رائٹ انسر ہونا چاہیے کنزیومر ہم نے کیا کیا اومیوور ہیں بہت پرائیمری اور سیکنڈری کنزیومر یہاں پر بگ سینس لیا ہے کنزیومر کو سیکنڈری بھی اور پرائیمری ٹھیک ہے تو اس لئے یہ رائٹ انسر ہم نے کنزیومر کیا ہے لیکن اومیوور یہاں دیکھ رہے ہوں گے یہ پلیٹ کن در کھانا کھا رہے ہیں یہ اس میں بوٹی بھوٹی بھی ڈلی ہوگی یہ وہ بھی کھا رہے ہیں اور یہ گھاس پوز بھی کھا رہے ہیں تو ہم دونوں ہیں ہم پرائیمری کنزیومر بھی ہیں اور سیکنری کنزیومر بھی ہیں چلیں اس سے ایک چیز ہمیں یہ کلیر ہوئی کہ میں بیک کرتا ہوں دوبارہ اگر دو آپشنز دیئے ہیں یہ دونوں بالکل صحیح ہیں آپ سیکنری کنزیومر بھی ہو لیکن ان دونوں کی اس میں پھر بیٹس چوائز کنزیومر کی ہوگی کیونکہ کنزیومر پھر ڈیوائیڈ ہوتا نا پرائیمری میں یا سیکنڈری میں ٹھیک ہے تو اگر میں سیکنڈری کو کر دوں گا اس کے مطلب ہم پرائیمری کنزیومر نہیں ہیں پرائیمری کنزیومر وہ مطلب جو کہ پروڈیسر کو کھاتے ہیں یعنی ہم پھر پلانٹ کو بکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پھر کنزیومر ہی ہوگا میں بھی تھوڑا سا اس میں کنفیوز ہوگیا چلے اچھی بات یہ چیز بہت اچھی کلیر ہوئی ٹھیک ہے اومنیوورس like us we are بوت پرائیمری کنزیومر سیکنری کنزیومر لیکن اگر کہیں پہ کنزیومر دیا ہوا ہے تو آپ کو اسی پہ ٹک کرنا ہے آگے بڑھتے ہیں all right insects fungi and bacteria are the example of insects ہیں fungi and bacteria یہ examples کیا producers کی ہیں کیا consumers کی ہیں کیا decomposers ہیں کیا secondary consumers ہیں آپ کو کیا لگتا ہے insects fungi and bacteria right answer ابھی آجاتا ہے آپ کے سامنے obviously decomposers ٹھیک ہے because یہ اپنا food خود نہیں بنا سکتے یہ ladybug ہے ابھی اس پہ کافی discussion ہم پیچھے کر چکے ہیں کہ یہ dead organic matter پہ feed کرتے ہیں insects ہو fungi ہو گا bacteria ہو گا اور many micro organisms let's move on one of the important link between biotic and abiotic component is yep very important صحیح abiotic components اور biotic components کے درمیان ایک بڑا important link کیا ہو سکتا ہے temperature soil air wind کیا لگتا آپ کو دیکھو plant ایک biotic component ہے صحیح اور water جو ہے وہ ایک abiotic component ہے تو پلانٹ کیسے لے گا اس water کو میں پانی ڈالوں گا تو پانی کہا جائے گا وہ پانی سوائل میں جائے گا ٹھیک ہے سوائل ایبزورب کرے گی اور پھر اس کو پانی ملے گا تو میرے نزدیک سوائل ہونی چاہیے یہ important link ہے between biotic and abiotic let's find out the right answer is yep swail swail is the right answer ٹھیک ہے دیکھو plant ہے اور یہ اگر مٹی نہیں ہوتی تو پھر producer ہی نہیں ہوتا اور primary consumer سوری producer نہیں ہوتا تو primary consumers نہیں ہوتے بھائی primary consumers نہیں ہوتے تو پھر بھائی ہم کیسے کھاتے ہوں primary consumers کو ہم کیسے بنتے secondary consumers میں پیچھے کر رہا ہوں دوبارہ اس کو دیکھ لو سمجھ لو biotic اور abiotic کے درمیان important link کہ انہوں نے temperature air wind یہ بھی important ہیں انہوں نے important کہ یہ بھی links ہیں temperature moderate ہونا چاہیے air اچھی ہونا چاہیے زیادہ wind ہوگی تو plant اکھڑ کے چلا جائے یہ abiotic components important 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 بغیر مٹی تو پودا ہی نہیں ہوگے پھر بھلے کتنی ہوا چلتی اور کتنا temperature آتا رہے چلیے آگے چلتے what kind of factors capable of limiting the over population of species کچھ factors ایسے ہوتے ہیں جو over population of species چیز کو limit کرتے ہیں ٹھیک ہے آہ ان کو میں تو ایکس explain کر دوں گا limiting factors کہتے ہیں کیا ان کو weather factors کہتے ہیں کیا global warming کہتے ہیں کیا اس call off them کہتے ہیں اب بھائیہ دیکھو weather تو بہت change ہو رہا ہے لیکن کیا اس سے آبادی کم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی آبادی تو بڑھتی جا رہی ہے اور global warming yep it's a phenomenon یہ ایک phenomenon ہے چل رہا ہے فیس کر رہے ہم اس کو لیکن کیسے population ختم ہوئی نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو obviously کچھ limiting factors ہوں گے ابھی دیکھتے ہم وہ کیا ہے right answer should be the limiting factors yep the limiting factors ٹھیک ہے لگائی میں نے اسی لیے تاکہ آپ کو اسی ریلیونسی کری اٹھو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو environment ہے جہاں پہ white polar bear ہے یہاں پر درخت اکھ سکتے ہیں نہیں اکھ سکتے because یہاں پہ temperature limit ہو چکا ایک frozen condition میں ٹھیک ہے یہ plants کے لیے یہاں limiting factor کیا temperature ٹھیک ہے because وہاں کا high temperature ان کے لیے limiting factor ہے ٹھیک ہے تو کچھ areas میں growth کسی چیز کی مخصوص ہوتی ہے کچھ areas میں growth کسی چیز کی مخصوص ہوتی ان limiting factors کی وجہ سے ٹھیک ہے باقی انسان ایک ایسی اصرف المخلوقات ہے کہ ہم limiting factors کو overcome کر لیتے جہاں شدید سردی ہوتی بھی ہے تو ہم جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی توڑ نکال لیتے ہیں جہاں کئی شدید گرمی ہے تو ہم نے اپنا دماغ use کر کے AC conditions use کرے تو ہم تو ان کو change کر لیتے باقی یہ تو جہاں limiting factors ہوں ٹھیک ہے کہیں بہت زیادہ رین ہے بہت زیادہ رین ہے تو وہاں کے جو آپ کہلیں کہ organism ہوں گے وہ survive کر جائیں گے لیکن کوئی دوسرا organism جو کہ بہت زیادہ رین میں survive نہیں کر سکتا تو وہ نہیں کر پائے گا scarcity of water آپ دیکھ سہرہ کے اندر درخ نہیں scarcity of nutrients ملے گا تو زندگی ہوگی نہیں ملے گا تو وہ survive کرے گا جو limited nutrients میں کر سکتا ہے اور soul energy جہاں نہیں ہوگی وہاں پر الگ مسئلے ہوں گے تو یہ some limiting factors ہیں ان کو آپ اچھے جانا سے دیکھ ہوں پھر آپ کے ساتھ اسی ویڈیو کو اور continue کریں گے اور chapters میں انشاءالل پارٹ میں wind up کریں گے so take care yourself thank you allah